ہلو اینڈ ویلکم آج میں اس ویڈیو میں آپ کو نسپ پوسٹ میٹک سکولشپ کی میں پوری پروسس اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سٹ اپ پی سٹ اپ آپ اپنی سکولشپ کو کس طرح اپنے موبائل کے ذریعے یا اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے کس طرح آپ اپلائی کریں گے اس کے لیے کون کون سے ایسنشل ڈاکمنٹس ہے جو کہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اور آپ نے انسٹیوٹ پر لینے ہیں اور اگر آپ میری اس چنل پر نئے ہو تو میری چنل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ کے لیے حل پر رہا تو چلیے اب شروع کرتے ہیں آپ نے پہلے سرچ باکس میں ٹائپ کرنا ہے ان ایس پی ان ایس پی ٹائپ کرتے ہی آپ جو کہ پہلی ویب سائٹ جو اوپن ہو جائے گی وہ ان ایس پی کی ہی اوپن ہو جائے گی یہاں آپ دیکھئے گا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ ان ایس پی کی مین سائٹ پہ آئیں گے یہاں آپ نیچے آئیں گے اور اپلیکنٹس کورنر پہ آپ دیکھتے ہو یہاں پر نیو ریجسٹریشن اور اپلیکیشن سبمیشن آپ نے فریش اپلائی کرنا ہے آپ فریش اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو فریش اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہی آپ یہاں پر آپ نے نیو سیڈنٹ یعنی ریجسٹر ہیئر پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے آپ نے اس پر کلک کیا آپ کے لیے یہ پیج اوپن ہوگا ایکیڈیمک یئر 2022 اور 2023 آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر چک کرنا ہے یہاں پر مارک کرنا ہے تینوں کو اور یہاں پر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اور یہاں پر اب آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہے جو بھی آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہوگی ایس پر سکور ریکارڈ آپ نے دینی ہے اور آدھار کارڈ آپ کے سکور ریکارڈ کے ساتھ میچ ہونا چاہیے یہاں پر آپ سٹیٹ کو چوز کریں گے اور یہاں پر پوسٹ میٹک سکالشپ کو چوز کریں گے یہاں پر اپنا نام دیں گے اور یہاں پر اپنا سکالشپ سکیم ٹائپ آپ چوز کرو گے اور یہاں پر میں نے سکالشپ سکیم کو چوز کیا اور یہاں پر آپ نے ڈیو بھی کو چوز کرنا ہے کہ آپ کی ڈیو بھی کیا ہے تو یہاں پر اگر آپ اپنی ڈیو بھی کو چوز کریں گے اور یہاں پر اپنے جنڈر کو چوز کریں گے میل فیمیل یا ادھر اور یہاں پر موبائل نمبر آپ اپنا انٹر کریں گے اس موبائل نمبر پر آپ کو آئی ڈی اور پاسورڈ آئے گا یہاں پر آپ ایمیل دیں گے جو کی ایمیل یوز میں ہوگی اور یہاں پر آپ بینک آئی ایف سی آئی ایف ایس سی کورڈ دیں گے اور یہاں پر اس آئی ایف سی کورڈ کو آپ یہاں پر کنفرم کریں گے یہاں پر اپنا آپ ایکاؤنٹ بینک ایکاؤنٹ نمبر دیں گے اور اس بینک ایکاؤنٹ نمبر کو یہاں پر آپ کنفرم کریں گے جیسے ہی آپ ساری ڈیٹیل دیں گے تو آپ کا بینک نیم بھی نیچے آ جائے گا اور یہاں پر آپ identification details آپ یہاں پر choose کریں گے اگر آپ کے پاس آدار ہے تو آدار نمبر دیں گے یا آدار نمبر کا alignment دیں گے یا bank account نمبر دیں گے جس کے پاس آدار نہ ہو یہاں پر میں آدار نمبر دے دیتا ہوں اور نیچے میں capture fill کرتا ہوں capture fill کرنے کے بعد آپ نے check کرنا ہے یعنی tick کرنا ہے اور تینوں جگہ آپ نے left side میں جس طرح میں نے check کیا tick کیا آپ نے یہ بھی tick کرنا ہے اور نیچے آپ نے register پر آپ نے click کرنا ہے اس طرح آپ کی registration process complete ہو گئی اب یہاں پر application id create ہو گئی اور مجھے یہ save کرنا ہے اور یہ application id مجھے mobile number میں بھی receive ہو جائے گی یعنی میرے message box میں بھی آ جائے گی اور اس میں password میرا ڈیو بھی رہے گا یہاں پر میں نے continue کیا اور یہاں پر continue کرنے کے بعد یہی application number مجھے یہاں دینی ہے اور نیچے مجھے password دے دینا ہے password میری ڈیو بھی رہے گی اور یہاں پر مجھے capture fill کرنا ہے اگر capture نہ سمجھ میں آیا تو یہاں پر refresh کر کے capture ڈالنا ہے اور پھر مجھے login کرنا ہے جیسے ہی میں نے login پر click کیا یہاں پر میرے mobile پر ایک OTP آیا اور وہ OTP مجھے یہاں دینا ہے اگر میرے mobile پر OTP نہیں آیا تو میں یہاں پر recent OTP پر یہاں پر میں click کرستا ہوں جو کی second option ہے اور اگر مجھے mobile number change کرنا ہے یہاں پر mobile number change کرنے کا option بھی یہاں پر available ہے میں نے یہاں پر اب OTP دے دیا اور میں یہاں پر اب confirm OTP پر click کروں گا یہاں پر اب مجھے password create کرنا ہے اور password جو میرا ڈیو بھی تھا اب مجھے نیا password یہاں پر create کرنا ہے اور نیا password create کیسا کرنا ہے وہ یہاں پر نیچے دیا ہوا ہے اس میں کیا کیا آنا چاہیے اور نیچے میں نے password create کیا اور یہاں پر میں نے submit button پر میں نے click کیا اور یہاں پر ایک نیا page open ہو جائے گا اور میں نے left side میں application form پر یہاں پر click کرنا ہے application form پر میں نے click کرنے کے بعد اب یہاں پر میری ساری details show ہو رہی ہے اب مجھے right side پر آنا ہے یہاں پر option یہاں پر ہے کہ single girl chad yes or no کرنا ہے اور اگر ہو تو yes کریں گے religion آپ نے یہاں پر choose کرنا ہے ہندو مسلم کرچن سکھ پارسی اور یہاں پر آپ نے community کو choose کرنا ہے sc st obc general اور جو بھی دی ہوئی ہے اور آپ نے پھر father's name write کرنا ہے وہی detail آپ دیں گے as per school record mother's name آپ نے یہاں ڈالنا ہے اور یہاں پر income آپ نے ڈالنی ہے family income جو آپ نے certificate بنائی ہوگی income certificate اس پر جو ہوگا وہی آپ نے یہاں ڈالنا ہے یہاں پر آپ day scholar ہو یا host scholar ہو یہاں پر آپ لکھیں گے اور آپ نے یہاں پر نیچے آنا ہے اور select your institute آپ نے کرنا ہے اپنا institute آپ نے select کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس پر click کیا اور یہاں پر اگر آپ کو institute کا you guys code نہیں پتا ہے تو آپ یہاں پر institute کو search کر سکتے ہو آپ کا institute کس state میں ہے اور وہاں پر کس district میں ہے وہ آپ نے یہاں پر choose کرنا ہے یہاں پر میں نے choose کیا اور یہاں پر get institution list آپ نے اس پر click کرنا ہے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نیچے آ کے یہاں پر آپ اپنے institute کو آپ search کرو گے اور یہاں پر نیچے آپ next پر click کرو گے یعنی page number two پہ page number three پہ page number four five پہ اگر وہاں پر آپ کو institute نہیں ملا تو یہاں پر آپ search کر سکتے ہو اپنے institute کا نام یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو یہ میں آپ کو institute کا نام آپ نے یہاں پر لکھا اور یہاں پر آپ نے اس کو mark کرنا ہے اور mark کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ کا institute select ہو گیا اگر آپ کو ڈیوڈائیس کوڈ پتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کس طرح سرچ کرنا ہے آپ نے ڈیوڈائیس کوڈ کے لیے یہاں پر آپ نے ڈیوڈائیس کوڈ ڈالنا ہے جو کہ آپ کے institute کا ڈیوڈائیس کوڈ ہوگا جہاں پہ آپ پڑھتے ہو اور یہاں پر میں نے ڈیوڈائیس کوڈ ڈال دیا اور نیچے جا کے میں نے اس پر option پہ click کیا اور میری directly میں نے اپنے institute کو سرچ کیا ڈیوڈائیس کوڈ کے زیرے اور یہاں پر میں نے select کیا میرا institute select ہو گیا اور یہاں پر اب میں نے باقی details دینی ہے جیسے یہاں پر admission number یا registration number یا enrollment number یہاں پر admission year میں نے کب اس institute پہ admission کیا اور یہاں پر میرا role number کیا رہا اور یہاں پر section مجھے choose کرنا ہے نیچے مجھے previous course کو choose کرنا ہے یعنی 11th 12th یا کونسا first year second year degree کا ہو اور یہاں پر میں نے present class یا course کو choose کرنا ہے اور نیچے میں نے mode up study کو choose کرنا ہے اور یہاں پر class start date کو choose کرنا ہے اور یہاں پر previous board میں نے choose کرنا ہے یعنی کونسا course جو میں نے پچھلا course کیا تھا previous course کیا تھا وہ کس board سے کیا تھا یہاں پر previous course یہاں پر مجھے choose کرنا ہے previous passing year میں نے choose کرنا ہے اور previous passing percentage مجھے choose کرنا ہے اگر میں rank holder رہا تو یہاں پر first second اور third rank کو مجھے choose کرنا ہے یہاں پر 10th class کا role number دینا ہے لیکن board role number اور اس role number کو میں نے confirm کرنا ہے یہاں پر board name مجھے ڈالنا ہے اور یہاں پر year of passing کب میں نے اس board کو pass کیا exam کو pass کیا اور یہاں پر 10th marks میں نے percentage دینی ہے یہاں پر 12th کی detail دینی ہے 12th role number دیننا ہے board role number یہاں پر اس کو confirm کرنا ہے یہاں پر مجھے board name دینا ہے کہ 12th کس board سے میں نے qualify کیا ہے یہاں پر کب میں نے 12th qualify کیا ہے year of passing اور یہاں پر مجھے 12th کی percentage ڈالنی ہے نیچے جا کے مجھے اگر میں نے کوئی competitive exam qualify کیا ہوگا تو اس competitive exam qualified اس کا نام یہاں پر ڈالنا ہے تو یہاں پر کس نے وہ competitive exam conduct کیا تھا وہ مجھے اس کی detail یہاں ڈالنی ہے اور competitive exam جو وہاں پر role number کیا تھا وہ مجھے ڈالنا ہے اور کس year میں میں نے qualify کیا تھا وہ year مجھے یہاں ڈالنا ہے اور یہاں پر other detail یعنی کیا میں orphan ہوں یا نہیں یا sir no کرنا ہے guardian name یہاں پر لکھنا ہے آپ guardian name کی جگہ اپنے father کا نام بھی لکھ سکتے ہو اور یہاں پر اگر disability ہے تو یہاں پر لکھنا ہے اور disability certificate پہ آپ لکھا ہوگا کون سی disability ہے وہ یہاں پر آپ choose کرو گے اگر disability نہیں ہے تو no آپ choose کرو گے یہ detail آپ کو ساری detail دینے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر disability certificate پہ آپ کی disability ہے کتنی percent ہے وہ آپ نے یہاں پر ڈالنا ہے کہ کتنی percent disability ہے تو یہاں پر آپ نے marital status choose کرنا ہے اگر unmarried ہو تو married اور یہاں پر آپ نے fathers اپنے occupation یہاں پر choose کرنا ہے کہ اگر اس لسٹ میں آپ کی father occupation not available ہو تو آپ others پر click کریں گے یعنی father's profession یہاں پر IPC code آپ کا دیا ہوا ہے پہلے سے ہی any of the parent not allow یہاں پر آپ نے choose کرنا ہے کہ کون سا parent مجھے alive نہیں ہے یا کوویڈ کی وجہ سے اس کی death ہو چکے ہیں یا شہد ہو چکے ہیں وہ detail آپ نے یہاں دینی ہے یہ ساری detail دے کر آپ نے یہاں پر save and continue پہ آپ click کرنا ہے جیسے ہی آپ save and continue پہ click کریں گے تو ایسا page آپ کے لئے open ہو جائے گا یہاں پر آپ کا state پہلے سے ہی choose ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ home district کو choose کریں گے جس district سے آپ belong کرتے ہو یہاں پر rural or urban کو choose کریں گے اگر آپ گاؤں سے ہو تو rural choose کریں گے یہاں پر sub district آپ choose کریں گے اور یہاں پر آپ village choose کریں گے village کا option تب تک نہیں آئے گا جب تک نہ آپ sub district یہاں پر choose کریں گے تو یہاں پر آپ village کے option آنے آگئے تو یہاں پر آپ نیچے آپ نے house number یا street number دینا ہے اگر وہ available نہیں ہوگا تو آپ village name ہی دیں گے یہاں پر آپ pin code دیں گے اور یہاں پر آپ scholarship یہاں پر mark کریں گے post matrix scholarship اور یہ سارے documents آپ نے upload کرنا ہے جیسے domicile آپ کا photograph اور self declaration of minority select attest آپ کا اپنا marks card previous semester یا previous year fees recept income certificate اور آپ نے اپنی bank boss book کو upload کرنا ہے اور آپ نے bonafide institute کو upload کرنا ہے bonafide institute کے لیے آپ نے یہاں پر download پر click کرنا ہے اور اس bonafide کو آپ کا print out نکال کے آپ نے institute کی seal اس پر ڈالنی ہے اور پھر آپ نے اس کو upload کرنا ہے اور یہاں پر آپ save and drop پر click کریں گے اور یہاں پر آپ final submit کریں گے اور جو پی یہاں پر آپ کا print out نکلے گا یعنی application کا print out نکلے گا اور اس کو اور ان documents کو آپ اپنے ساتھ لیجئے گا institute پر وہاں پر آپ verification کریں گے اور verification کرنے کے بعد وہاں پر institute verification وہ کریں گے اور پھر institute verification کے بعد وہاں پر district level پر آپ کی verification ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا ویڈیو دیکھ لیا اور میری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر یہ آپ کے لئے help پر رہا تو thank you موسیقی 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 موسیقی